ہلو فرینڈز گوڈ مورننگ ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل فرینڈز آج ہم آپ کے شامنے ایلو بیرہ کی جانکاری لے کر آئے ہیں ایلو بیرہ پلانٹ کو لگایا کیسے جاتا ہے اس کی کیر کیسے کی جاتی ہے اس کو فٹیلائجر کیسے دیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ پوری جانکاری شیئر کرنے والے ہیں تو فرینڈز اس کے پہلے ہم اس پلانٹ کی جانکاری دے آپ سے ریکویشٹ آپ نے اگر ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سسکرائب کرنے تاکہ اگلا ویڈیو جو ہے آپ سے میس نہ ہونے پائے اور چینل سسکرائب کرتے سمیں بل نوٹیفیکیشن آئیکن ضرور پریش کریں تاکہ اگلا ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آئے تو چلیے فرینڈز جہاں دیر نہ بات کرتے ہوئے اس پلانٹ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں فرینڈز ایلو ویڈا ہے ایک ایسا پلانٹ ہوتا ہے آپ اسے کسی بھی منت میں آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں اس کے جو نئی گروہ ہوتی ہے ان گروہ کو الگ کر کے آپ آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں باقی آپ اس کو نرسری سے بھی پرچیز کر کے لا سکتے ہیں یہ 20 سے 25 روپے کا بڑے آسانی سے مل جاتا ہے فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو ایلو ویڈا ہے اس کو ہم نے جو ہے ابھی لبک 6 مہینے پہلے لگایا تھا بہت چھوٹا لگایا تھا اب یہ کافی بڑا ہو رہا ہے دیکھئے اس کی لیپس کتنی پیاری ہیں کتنی اچھی ہیں تو فرینڈز یہ ایلو ویڈا جو ہوتا ہے خوبصورت دکھنے کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ بہت ہی زیادہ کام کا پلانٹ ہوتا ہے اگر آپ گارڈیننگ کے سوکین ہیں تو یہ پلانٹ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے اس کا ایک ریجن میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی کٹنگ کسی بھی پلانٹ کی کوئی بھی کٹنگ اگر لگا رہے ہیں اگر آپ اس کے جیل کو اگر اس یوچ کرتے ہیں اس کٹنگ میں تو اس کٹنگ میں فنگس لگنے کا خطرہ جو ہوتا ہے بلکل ختم ہوتا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ روٹنگ ہارمونز کا بھی کام کرتا ہے اس کے علاوہ یہ فنگی سائٹ کا بھی کام کرتا ہے تو آپ کبھی بھی کوئی نئی پلانٹ کی کٹنگ اگر لگا رہے ہیں تو آپ اس کا جو پتی کا جو جیل ہوتا ہے کاٹ کے اس اس کٹنگ کو اس جل میں ٹیچ کر دے یا ڈوبو دے ڈوبو نیک بعد اگر آپ کٹنگ لگائیں گے تو کٹنگ لگنے کے بعد آپ کی جو ہے کٹنگ خراب نہیں ہوتی ہے گلاب کی کٹنگ جاہتا ہے یہ ہوتا کہ ہم کوئی گلاب کی کٹنگ لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد وہ گروہ تو ہو جاتی لیکن کچھ دن بعد وہ جو ہے سڑ جاتی نیچے سے تو اس کا ایک ریجن ہی ہوتا ہے کہ اس میں فنگس لگ جاتا ہے لیکن اگر آپ ایلو بیرہ کا جل اگر اس کٹنگ میں لگا کر کے اس گلاب ہی کٹنگ کو اگر لگائیں گے تو آپ کا جو گلاب کٹنگ ہوگا وہ گروہ بھی ہو جائے کیونکہ اس کا جو جیل ہوتا ہے روٹنگ ہارمون کو کام کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں فنگس نہیں لگے گا تو یہ میں نے اس لئے بتایا کہ آپ کو یہ جروری کیوں ہیں آپ کے گارڈن میں اس کے علاوہ اس پلانٹ کا جو ہے بہت ہی زیادہ یوج ہو رہا ان دنوں اگر پیٹ میں کوئی آپ کے جلان ہے یا کچھ پیٹ کی خرابی ہے تو اس کے جل کو پینے سے آپ کا جو ہے پیٹ سہی ہو جاتا ہے ساف ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے چہرے میں اگر جھریاں بن رہی ہیں بڑھا پہ کا اثر دکھ رہا ہے تو اس کے اگر جل لگانے سے یہ ڈیڈ سکن کو جو ہے ختم کر کے نئی سکن جو ہے نئی سکن کو پروڈیوش ہونے کو ایکسیلیٹ کرتا ہے تو اس کے علاوہ بال اگر آپ کے جھڑ رہے ہیں یا سفید زیادہ ہو رہے ہیں تو اس کے جل میں ہلکا سے تھوڑا سے نیمو ڈال کے اگر آپ اپنے بالوں میں لگائیں گے تو آپ کے بال بھی جو ہے بڑھا سلکی ہوں گے اگر جھڑ رہے ہوں گے تو اس میں بھی فائدہ آپ کو ملتا ہے تو فرینڈ یہ تو بات ہو گئی ایلو بیرا جل کے بارے میں پلانٹ کی جو خوبیاں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اب فرینڈ اس کو جلدی سے بتا دیتے ہیں کہ اس کو لگانا کیسے ہے فرینڈ اس کی گروت کسی جو طریقہ ہے بہت ایسی ہے آپ اس کی نئی گروت چھوٹی چھوٹی گروت نکلتی ہیں جب وہ نکلے تو آپ ان کو اعلق کر کے کسی دوسرے پوٹ میں لگا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے گرو ہوتا ہے اس کا جو سوائل مکس ہوتا ہے ہم وہ بتا دیتے ہیں اس سوائل مکس میں لبک ساٹھ پرسنٹ گرڈے گارڈن سوائل ہونا چاہیے بیس پرسنٹ لبک اس میں ریت ملا لیجے اور بیس پرسنٹ گوبر کی خاد ملا کے اس کا مکس تیار کر کے ایک کسی ویلڈین پوٹ میں لگا دیجئے تو یہ بہت اچھے سے گرو کرتا ہے اس کے لابہ فرینڈ سے رہی بات اس کو سنلائٹ کی تو اس کو آپ ہمیشہ جتنے فل سنلائٹ میں رکھیں گے اتنی اچھی اس کی گروت ہوتی ہے حالانکہ یہ سیڈ والی جگر میں بھی گروت کر جاتا ہے سروائب کرتا ہے بہت سے لوگ اس کو انڈور میں بھی رکھتے ہیں انڈور میں اگر رکھیں گے تو یہ جو خراب جو ہے ہوا ہوتی ہے یہاں نکارک جو ہم لوگ جو چھوڑتے ہیں اس کو جو ہے آسوسٹ کرتا ہے کھیچتا ہے اور یہ ایکسیجن بھی بہت اچھا پروڈیوش کرتا ہے ائر فیوری فائر کا بھی یہ کام کرتا ہے تو اس کے لابہ فرینڈز اب بات کر لیتے اس کو فٹی لیجر کی تو بیج بیچ میں آپ اس میں جو ہے گوبر کی خاد کو جو ہے لیکوڈ کے روپ میں ایک ایک مہینہ کے انترانل میں ڈالتے رہیں گے تو یہ بہت اچھے سے گرو کرتا ہے اس کے لابہ فرینڈز اس کو دھوپ میں میں نے بتایا اس کو جتنا زیادہ دھوپ میں رکھیں گے اتنے ہی زیادہ یہ اچھے سے گرو کرے گا دیکھیں ہم نے بہت ہی خراب دیکھا آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خراب پورٹ میں ہم نے ایسے لگا دیا تھا لیکن پھر بھی باوجود اس کے اچھا گرو کرتا ہے جہاں تک وارٹرنگ کی بات ہے تو جب لگے کہ یہ بھی بلکل سوکنے والا ہی لبک ایک سے دو انچ اگر مٹی سوک رہا ہو تب اس میں پانی ڈالیے یہ بہت ہی زیادہ کیر لیس طریقے سے اس کو اگایا جا سکتا ہے اس میں زیادہ کیرنگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بس آپ ایک بار اس کو لگا کر کے چھوڑ دیجئے اور بیچ بیچ میں ہفتے میں ایک یا دو بار اس میں آپ جو ہے پانی ڈال دیجئے جیدہ پانی بھی ڈال دیں گے تو یہ پلانٹ جو ہوتا ہے بہت ہی ہاری پلانٹ ہوتا ہے یلدی خراب نہیں ہوتا تو پانی آپ اس کو جب تھوڑا سے اوپر سے یہ سوکنے لگے تھوڑا سے ہلکا سے مویسٹ بنا کے رکھیں کمپلیٹلی جو ہے ڈرائیڈ نہ ہونے دیں تو زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا تو فرینٹس یہ تو ہو گئی اس کی کیر کی اور اب بات ہم کر لیتے ہیں اس پلانٹ کے باتوں پر ہی بات کے بارے میں آپ کو جلدی سے اکھنکاری دھمہ دیتے نے اس پلانٹی کو کسی بھی منت میں کسی بھی سیجن میں گروہ کر سکتے ہیں آپ اسکی نئی گروہ سے جو ہے اس کو نیا پلانٹ جو ہے آسانی سے نیا ایک پلانٹ جو ہے گروہ کر سکتے ہیں اس کے لایتے ہیں کو پھول سن لائٹ میں بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں جتنی زیدہ پھول سن لائٹ میں ہوگے تو اتنی زیادہ بڑے اس کے پتے ہوں گے اب باقی سنی شی актив میں جگہ میں بھی گروہ کرتا ہے اور بہت سے لوگ اس کو انڈور میں بھی ایر پیوری فائر کے روپ میں یہ پلانٹ کام کرتا ہے تو اس کو انڈور میں بھی گروہ کیا جا سکتا ہے فرنس اس کے علاوہ اس پلانٹ کو اگر آپ انڈور میں گروہ کر رہے تو بیچ بیچ میں ہے ہفتے میں ایک دو بار اس کو تھوڑی دیر کیلئے سنلائٹ ضرور دکھا دینا ہے کہ یہ پلانٹ آپ کا خراب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ فرنس اس کو جو ہے پانی تب ہی دے جب یہ ڈرائی ہونے لگے اوپر سے ایک دو اینچ ڈرائی ہو جاتا بھی آپ کو اس میں جو ہے پانی دینا ہے اس کے علاوہ فرٹیلائزر کی جہاں تک بات ہے فرٹیلائزر میں ہم نے آپ کو بتایا بیچ بیچ میں گوبر کی خات کو مہینے ایک دو مہینے لیکوڑ دیتے رہے اس کے علاوہ اس میں ڈی اے پی کے تین سے چار دانے کنارے رکھ سکتے ہیں مہینے دو مہینے میں انترال میں تو یہ پلانٹ جو ہے اچھے سے گروہ کرتا ہے فرنس اس پلانٹ میں جو ہے نئے جو ہے نئی گروہ جیسے ہی نکلے تو ان گروہ کو جو ہے تھوڑا سے جلدی سے الگ کر کے کسی دوسرے پورٹ میں لگا دینا چاہیے اس سے کیا ہوتا کہ آپ کی جو مین گروہ ہوتی ہے وہ بہت اچھی سے ہوتی ہے اس میں بہت بڑی بڑی لیف نکلتی ہے اور اس سے بہت سارا جیل نکلتا ہے تو فرنس آئی ہوپ آپ کو یہ جہانکاری اچھی لگی ہوگی اگر یہ ہماری دورہ دی گئی جہانکاری اچھی لگی ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو لائک کیجئے گا پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ نئی جہانکاری لے کر تب تک کے لئے فرنس نمسکار